موسیقی 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 امید تو ہے کیا امید ہے امید ہے کہ چلے جگہ اس حکومت نے تو کیا گریم عوام کا تو بس جنہ بشوار ہوا پڑا ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اوپوزیشن کی گیارہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم بھی عوام کو امید ہے تھی لیکن ان کا اس وقت کچھ اختلافات ہو گئتے ہیں اتحاد نہیں تھا اس سے وجہ سے کچھ امید ہے کہ وہ حکومت کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو سب سے بڑا جو ان میں اختلاف پیدا کرنے والی جماعت ہے وہ کونسی لگ ہے مولانا فضل رحمات مولانا فضل رحمات مولانا صاحب سے تو بلاول صاحب سے ملاقات بھی کر لی وہ طب ہی کیا نا پھر ابھی اتحاد ہوگا نا گرے گی حکومت اب وہ امران خان خود پریشان ہے جب بنے گا کیا آپ کے لئے لڑ رہی ہے اپنے مفادات کے لئے لڑ رہی ہے ہمیں تو دیکھنے میں لگ رہا ہے ہمارا ہی لڑ رہی ہے آپ کے لئے لڑ رہی ہے جی بالکل کامیاب ہی مل جائے گی امید تو ہے کامیاب ہو جائے گی کامیاب ہی ملے گی آم آدمی کیونکہ دیکھ رہا ہے اگر ریلیف کی طرف تو کیا ریلیف حکومت دے گی یا اپوزیشن دے گی اپوزیشن دے گی انشاءاللہ اپوزیشن دے گی اپوزیشن ایک طرف تو کھڑی نہیں ہو دی پلات فارم پر انشاءاللہ اب متحد ہو کے کام کریں گے سب ان کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ وہ حکومت کے بھی اتحادی کبھی کبھی نراز دکھائی دیتے ہیں ہاں جی وہ بھی ہے کہ اس سے فیدہ ہوگا اپوزیشن کو انشاءاللہ اپوزیشن کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اکستان کی ہسٹری میں مجھے لگتا ہے یہ میرا اپنا اپینین ہے کہ سب سے سٹرونگ اپوزیشن امران خان نے کی ہے نہ دیا اس پر یہ بھی اپوزیشن چل پڑی ہے اس سے اس کو کیا فیدہ ہوگا حکومت تو نہیں نہ گرا سکا ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ گرا لیں گے انشاءاللہ اپس میں اتحادی سی وجہ سے اتحادی سی وجہ سے اپوزیشن کے دباؤ سے آپ کو لگ رہے ہیں سر کہ حکومت چلی جاتی ہے اس طرح اپوزیشن کے دباؤ سے انشاءاللہ چلی جائے گا امران خان کا حکومت انشاءاللہ مجھے یہ نون لیگ اور جو پیپل پارٹی ہے دونوں پہ ہے پیپل پارٹی تو ہے نہیں پیڈی ایم میں بلاول صاحب نے بڑے کلیر لکھا ہے کہ پیڈی ایم پہ بات نہیں ہوئی ہے ابھی ہماری انشاءاللہ یہ نون لکھ تو گرائے گا انشاءاللہ بڑا فین ہے نون لکھ گرائے گی رابطے تو نہیں ہو رہے پیچھے سے نہیں اختلاف انشاءاللہ ایتنا نہیں ہے لیکن بس امران خان کو ہٹا دے بس امران خان کو ہٹا دی پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا مومنٹ چلی امران خان کو ہٹانے کی امران خان صاحب ابھی بھی کرسی پہ موجود ہے ابھی بھی کرسی پہ پتہ نہیں اس کا کیا سے نہیں ہے ہمیں پتہ سمجھ میں نہیں یاد ہے کیا کریں یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے اگر وزیراعظم گھر چل جاتے ہیں اپوزیشن گھر بیج دیتی ہے روایت نہیں دل جائے گی کہ وزیراعظم کو تین سال بٹھاؤ گھر بیج دو اگلی حکومتوں کے لیے بھی مبارشانی انہیں تین سالوں میں کیا کیا ہے کچھ کیا ہے وام کے لیے وام نے اس کو وڈ نہیں دیا کس لیے دیا ہے کہ کام کرے وام کے لیے کیوں کیا ہے اس نے مہنگائی اتنی کر دی ہے گریب لوگ تو پیس رہے ہیں مہنگائی میں کیا کیا اس نے کام مہنگائی ہوئی ہے تو ہم نے وڈ اس کو دیئے ہیں آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے مسیحہ نہیں ہے اے لیڈر کون ہے لکھ لیں گے جس لئے ہم بھی لکھ لیں گے کون ہے مطلم لکنون آپ پوزیشن میں ہاں بالکل آپ کو مضبوط دکھائی دیتی ہے آپ پوزیشن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آئیں گے سمبلی میں اسمبلیوں میں تو بل لے کر نہیں آتی حکمت کے لیے آ رہے ہیں کیوں نہیں آئیں گے آپ آئیں گے کتنے بل ہیں جو منظور ہو جاتے ہیں کون سے بڑے بل ہیں آپ پوزیشن نالا کرتی ہے ہاں ہاں کرتی ہے بل تو انہوں نے ایک آڈیننس کے سواز کوئی آڈیننس کی فیڈری لگائی ہو انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات ہے انہوں کے پاس کوئی ایسی ویسی کو ہے کوئی ایسا کام کوئی پرجیٹ ایسا کوئی عوام کے لیے عوام کو اس نے بولا میں رلاؤں گا وہ رو رہی ہے عوام گریب آدمی آپ ہیں روڈی دو دی پوری گئے گا اس کا جلوسو جلاسوں میں آئے آپ کو لگتے ہیں آپ کی آنسو آپ کی آنسو آپ کو اپوزیشن صاف کرے گی صاف تو اللہ کی ذات کا عرصہ دی آپ اپوزیشن نے کیا کرنا ہے آپ اپوزیشن کو باندھی ہوئی ہے کبھی کسی میں کبھی کسی میں یہ بات ہے اپوزیشن اتر ہی بندھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو امید کس سے امید رب بھی ہے بس اس سے جا امید گیا ہوساتی ہے اللہ کی ذات پہ مسیحہ صاحب سے بڑی باز رب کی ذات ہے اس کے بعد یہ جو پارٹی ہیں پارٹی کو آنے دیں آگے ملکہ دماغہ کوئی بھی نہیں کار ساتھا جو حالات جا رہے ہیں ملک کے جو بھی آئے گا وہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دے گا یہ بھالا کوئی بندہ بھی آئے گا ان کے رونے روئے گا اپنا مقصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے پڑی بڑی 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 مقصد نے کیا کرنا ہے کسی کا بھی نہیں اپنا سبی کا مسور کیا مقصد ابام کے لیے کون کا ہے امران کھا امام کے لیے آیا تھا ابام کے لیے آیا تھا کہتا تھا میں کرزے نہیں لوں گا بڑے کرزے لے لیے اس نے کیا کر رہا ہے ایک اور سوال پوچھا چاہوں گی پیپلز پارٹی کا نہ ہونا پی ٹی ایم میں کتنا بڑا نقصان ہے پیپلز پارٹی کا نہ ہونا پی ٹی ایم میں کتنا بڑا نقصان ہے نقصان تو دیکھیں جی وہ متحدہ سارے مل کر چل رہے ہیں تو یہ اگر نہ ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا پی ٹی ایم کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے جی تو اگر میں تو یہ جاؤں گا جو جو امران خان نے جو حلات پیدا کر دی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بطے بطرین ہیں جو امران خان پیدا ہوئے ہیں اس میں عام پبلک اگر پتشان ہیں تو آپ لوگ کس کو دیکھ کے باہر نکلیں گے نکلیں گے بھی نہیں نکلیں گے امران خان کی جو ہے حکومت کو دیکھ کے جو اس کے طریقے گار ہیں جو اس کے وہ جو چل رہے ہیں ان حلاتوں کو دیکھ کے تو ہر عوام بائی رائے گی اب جو انڈا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ خوم سے جو خریدنے سے باہر ہو گیا ہے یعنی کہ کوئی عام آدمی انڈا نہیں لے سکتا آپوزیشن انڈا للا دے گی انڈا نہیں کام کر دے گی انڈا بھی دلائے گی اور وہ جو آپوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملکی حالات بھی اس سے بہتر کر دے گی اس سے بہتر کر دے گی اساملیوں سے باہر رہ کر بلکل کرے گی باہر رہ کر یا انڈر رہ کر نہیں انڈر بھی زہری باتیں اندر ہونا تو ضروری ہے نا اگر اندر نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے کرے گی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عوام کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ٹی ایم کے پلاتفارم سے آؤٹ ہونا کیا پی ٹی ایم کو مضبوط کرتا ہے اپوزیشن سے کوئی امید ہے اپوزیشن جی تو ایکیسی ہے نا عام بندے نو روزگار ملا ہے بیاسی اگر میری لایب چلے گا لے اپوزیشن کراتی ہے حکومت سے کام امران خان صاحب نے بھی دھرنات دیا تھا لگ پتا گیا تھا حکومت کو یہ کام یہ کیوں نہیں کرتا پتر دیکھو میری گال سنو یہ کسی نو گئے ہان دے گئے تھے پھر ہے نا یہ گر فرض کرو یہ تحریک انصاف آل ہے کہ میں ایکسیمپل دے رہے ہیں تحریک انصاف آل ہے وہ نا نو ترنانی دے رہے ہیں ہر پاس ایک آپڈاں پیدا کر دیں دے دوسری جنڈا نو اپوزیشن کراتی ہے نواز شریف گورنمنٹ ہے یا پیپلز وارڈی گورنمنٹ ہے یہ نا نو کسی رہا کی آن دے گئے یہ کتر نہیں ہوا ساکتا یہ کہنا دی بڑی بڑی پورت آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان ان کے اتہادی ایک پلڑے میں یہ گیارہ جماعتیں یا دس جماعتیں ایک سائٹ پر یہ آن نہیں ہے گورنمنٹ ہے نا دی ہے انہ نے کسی نو گئے آن نہیں دینا نہ انہ نے اب آمدہ سوچنا ہر گل دے گا گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں مستوری لیول ہوتھے دا ہوتھے ہی ہے آپ کیوں باہر نہیں نکلتے ہیں اگر بیڑا گھر کر دی ہر بندے نو روٹی روزیدہ چکر پہ گیا ہر بندہ یہ سوچ دا کہ شامن میں اپنے بچے ہمازتے کماں کے کیلی جانا ہر بندے کسی نو پوچھ کے دے لو انہوں نہیں بہا کسی دور چکالوں دی جی مسال دی جی دو دے دو انہیں کہنا چار روٹیاں حکومت کے اتحادی بھی نراز پھر رہے ہیں پتر حکومت کے اتحادی نراز پھر دے بھی اچھی بھی حکومت کے اتحادی ہیں یہاں غیر اتحادی ہیں لیکن ایس وقت ہر بندے نو روٹی دے لالے بہے ہیں ہر بچ کوئی بندہ لالو او دا بچہ سکول نہیں گیا جی اگر سکول جا رہے تو فیس مانگ دے نے فیسہ آسمانہ نو چھو دیاں بھی گئے ہیں عام آدمی کی نزدیک کہ ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اپوزیشن حل کر سکتی ہیں ابھی تک تو مجھے ہی سمجھ آ رہی ہے کیا اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ وہ یہ مسائل حل کر سکتی ہے یا پھر وہ اپنے مسائل کرنے کے لیے عوام کو اکسا رہے ہیں مزید لوگوں سے بات کریں السلام علیکم کوئی امید ہے اپوزیشن سے کس بات کا آپ کو ریلیف ملے گا ریلیف پڑھنا ہم کو نہیں مل جاتے ہیں پاکستان کا حکومت ہے ابھی تک اس کو دیا نہیں ہے پاکستان کا حکومت ہے کچھ بھی نہیں دے رہے یہ لوگ ہم سے چین رہے ہیں سب چین رہے ہیں کون چین رہے ہیں جو حکومت چین رہے ہیں کیا دیا ہم لوگوں کو موجودہ حکومت موجودہ پیجدے حکومت آنے والا حکومت ایک برابر ہے کسی امید نہیں ہے کسی امید ہے اللہ سے ہے اپوزیشن ایک پلیٹ فارم سے نکل رہی ہے چھوڑ دو وہیسی بات مزور احمان مزور احمان کچھ نہیں کر سکتے وہ دوڑے گا پیر گا پھر واپس کر جائے گا ایسے ہی ہوگا پچھلے سال ہوگا ایسے ہوگا پیدا نہیں ہوگا پیدا میدانی ہے ہماری تو جو نا یہی کوشش ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا اسے ہماری کسی طرح جان چھڑا ہی جائے بس ہمیں تو چاہیے کہ انوارشنی واپس آجیں کیونکہ اس نے جو کرنا تھا سب لوگ نے دیکھ لیا ہے ہماری کسی طرح جان چھڑا ہی جائے نہیں ہے اللہ سے ہمید ہے اللہ سے ہمید ہے اللہ کے بعد کوئی اور تو ہوگا لیڈر بس امران خان خیجی ابھی پیدا دے دیں گے بس سارا آدمی اس کو دے دائے گا اپوزیشن کیوں مضبوط نہیں ہے اچھا ہے لیڈر عمران خان بڑا چلی ہم اسے پیار کرتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے غلط کر رہی ہے نہیں نہیں اچھے کرتے ہیں ہم اسے پیار کرتے ہیں اپوزیشن نونلی بزر امان نہیں نہیں میں عمران خان کا پارٹی ہوئے میں اور لوگوں سے جانتی ہوں کہ انہیں کیا سمجھ آرہی ہے کیا اپوزیشن ان کو ریلیف دے دے گی آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا میرم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی چیز پہ لے لیں چینی پہ آٹے پہ چاول پہ پٹرول پہ سب چیزوں پہ لے لیں کسی چیز پہ عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا تو اپوزیشن ریلیف دلا دے گی اپوزیشن تو ریلیف دلا دے گی ہم مانتے ہیں کمزور اپوزیشن ہے مانتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں جیسے میڈیا نے اتنا دکھایا کہ بہت زیادہ کرپٹ ہے نواز شریف بہت زیادہ کرپٹ ہے کرپشن انہوں نے کافی کی ہے مانتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ دیکھیں کہ اس وقت ٹھیک ہے آٹے کا کیا ریل تھا دالوں کا کیا ریل تھا پٹرول کا کیا ریل تھا ٹھیک ہے ہر چیز کا کیا ریل تھا اب کیا ریل ہے اگر آپ اترے تنگ ہیں آپ کے ریل سے تو باہر کیونے نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا جو باہر نکلتا ہے پولیس کتنے ڈنڈے بغیرہ لے کے کٹھی ہو جاتی ہے عام آدمی پولیس سے لڑ سکتا ہے یا رینجل سے احتجاج کرنے سے یا اس طرح دباؤ ڈالنے سے چلی جاتی ہیں احتجاج ہونے ہی نہیں دے رہے احتجاج تو ہونے ہی نہیں دے رہے ٹھیک ہے احتجاج کہاں پہ کریں گے ہم لوگ اب دس بندے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک ڈالا یا دو ڈالے پولیس والی آئیں گے ڈنڈے ماریں گے وہ غریب آدمی مارا بندہ جو روزی کمانے والا ہے ٹھیک ہے نا ڈیلی کی ڈیلی کا جس کا چولہ گرم ہوتا ہے وہ کیسے احتجاج کرتا ہے آپ کے بقول جو بھی حالات ہے اس میں اپوزیشن حکومت پہ کسی قسم کا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگی پی ڈی ایم کے پلاتکوم ہماری تو جو نا یہی کوشش ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا اسے ہماری کسی طرح جان چھڑا ہی جائے باس اپوزیشن چھڑوا سکتی ہے میرے خیال میں چھڑا سکتی ہے کر لے گی یہ کام انشاءاللہ اپوزیشن سے عوان کو کیا امیدیں وابست آئیں اپوزیشن سے کوئی بھی امید نہیں ہے ان کو ہماری یہ امید ہے کہ شہر واپس آنا چاہیے شہر واپس آنا چاہیے شہر اس وقت پی ٹیم کے پلاتفارم سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں جی کر رہا ہے انشاءاللہ جی جائے جی جائے کوشش ہو جائے کی کہ حکومت چلی جائے ہاں جی ہو جائے حکومتیں چلی جاتی ہیں ایسے ہاں جی چلی جاتی ہیں مارو ڈالنے پر یہ حکومت گئی ہے یہ پی ٹی آئی کی گئی ہے میران خان صاحب نے سب سے سٹرانگ اپوزیشن کی ہے نون لی کی حکومت تو نہیں گئی نہیں ہوگی انشاءاللہ جتنی اس نے مہنگائی کر دی ہے لوگ تو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کی کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اپوزیشن لوگوں کو ریلیز بلائے گی ہاں جی انشاءاللہ آپ کو امید ہے یہ نون اور تیر اور نہ جانے کیا کیا مل کے کوئی حکومت کے خلاف کام کر لیں گے ہاں میں تو چاہیے انوارشنی واپس آجیں کیونکہ اس نے جو کرنا تھا ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا ہاں جی ہم لوگ تو اس کے خلاف میں رینٹ پہ رہتا ہوں اس نے کہا جی ہم لوگ گھر دیں گے کون سے گھر دے رہے کوئی گھر نہیں کوئی بات نہیں کسی قسم کی کوئی رسپانس نہیں ایف ای آئی ٹی میری ایڈوکیشن ہے میں جوپ لے سو کہاں پہ جوپے ہیں یہ کرتے ہیں میں جوپ دوں گا آپ نے دیکھا ہے کہ نون لی کے دور میں سب سے سٹرانگ اپوزیشن عمران خان صاحب نے کی ہے یہ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے اپوزیشن وہ اکیلے کھڑے ہو گئے تھے یہ گیارہ دس گیارہ سماعتیں کھڑی ہونی پاری پی ٹی ایم سے یہ تو اتنا ڈیپ لی تو مجھے پتہ نہیں کی ہے کیا سسٹم میں درونی کیا سسٹم ہے لیکن ہم لوگوں نے جو ریلائز کیا جو پچھلی حکومتے تھیں پھر بھی غریب لوگوں کو ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی یہ ڈھائی تین سالوں میں صرف یہ ہی سوال ہے آپ کو اپوزیشن سے کوئی امید ہے ریلیف کی ہاں جی ہے یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ بزنس والے بندے ہیں وہ غریبوں کے احساس کرتے ہیں اس نے سال بھی پی ڈی ایم باہر نگلی تھی گیارہ اپوزیشن کی جماعتیں بلاول صاحب کے بڑے جلسے مریم نواز صاحبہ کی تقاریر ملہا فضل ریمان کے چھوٹے چھوٹے کراکر دھماکے لیکن اس کی باوجود ہوا جب تک جب تک ہمارے کچھ میں نہیں ہو سکتا حکومت نہیں چاہیے ہمیں امید نہیں ہے آپ کو حکومت سے حکومت سے ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے ہی نہیں حکومت کے اتنے ہاتھی بھی نراز نراز پھر رہے ہیں آپ ان کو پتاؤ آپ کو لگ رہے ہی حکومت کے لیے کوئی گھنٹی بجنے والی لگ رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے میرے پاس چکلی کیا لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ آبان کو ریلیف دے گی یہ تو چانس بہت کام ہے بہت کم چانس ہے امید سے کوئی امید ویسے تو جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گبرانہ صرف گبرانہ والی بات تو نہیں ہے آج دیکھیں چینی کے باہو کو دیکھیں آٹے کے باہو کو دیکھیں کہاں پہنچ چکے بہت مہنگائی کی طرف ہے ہاں مہنگائی ہے مہنگائی کے ساتھ اگرچہ یہ کوش مزدور تقویہ جتنے بھی ہیں ان کو کوئیشن کی نوکلی کا مطالق روزگار کا مطالق کش کر لیں تو ساتھ ساتھ کی جو شیڈری ہے اس کا مطالق بھی جس طرح آئی آپوزیشن کیا کر رہی ہے حکومتیں اگر کام نہیں کرتی تو آپوزیشن چلایا کرتی ہے آپوزیشن کیا کر رہی ہے ہمارے ملک کی آپوزیشن کیا کر رہی ہے آپوزیشن سوئی ہوئی ہے گھروں کے اندر اس نے کیا کرنا ہے امران خان صاحب اس وقت مگھائی کے اوبر توچا نہیں دہ رہے اس طرح آپوزیشن بھی توچا نہیں دہ رہی پی ٹھیک Пی ٹی اہم کے پلات فرم سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اوام کے لئے کوئی اچھا ہوگا اپوزیشن کے ثرو کوئی جانس میں کہہ سال بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال بھی اپوزیشن پی ٹیم کے پلیٹ فارم سے ایک آواز بن کے ہم آواز یک آواز یک جان بن کے نکلی تھی اوبری تھی لیکن ہوا کچھ نہیں تھا عوام سے پوچھتا ہے کہ ابھی آج کوئی انہیں امید ہے کہ اب کی بار تیر سیدھا نشانے پر لگے گا اپوزیشن آپ لوگوں کے لیے کچھ کروا سکے گی حکومت سے ہکومت غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کروا رہی چین کا کر رہی ہے غریبوں کے گریبوں کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہاں جی کتنی مہگائی انہوں نے بڑا دی ہے اتنی آج تک سوچی بھی نیتی جتنی میں گئی آج کا لوگ کس پارٹی سے امید لگ رہی ہے ہمیں تو کسی بھی نہیں ابھی جتنی دیر تھا اتنی دیر سکون تھا اب جب سے یہ آئے ہیں عمران خان صاحب ہر شہ درم برم کر دی اوپوزشن پچھلے سال بھی باہر نکلی تھی ان کو آنا چاہیے بیٹا بھی کیونکہ جتنی مگا آئی ہوگی ہے نا تیتہا ہوگی ہے وہ باہر نکلے گی تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس طرح گھر چلی جاتی ہے نہیں بیٹا ان کا حق ہے جہاں دو کرنا ہے نا ان کا حق پیس کرنا جی ان کو ان کو روایت نہیں ڈل گئی عمران خان صاحب پہلے باہر نکلے تو یہی حکومت اوپوزشن کیٹی کی نونلی ابھی یہ بھی کوشک کر رہے ہیں دیکھو اللہ بہتر کرے گا کیا امید کیا لگ رہی ہے آپ کو عوام کو ریلیف ملنے کی کیا چانسز کیا ہے اپوزشن اسیمبلیوں میں نظر نہیں آتی سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتی ہے پس یہ تو بیٹا ان کا اپنے فیل ہیں آپ وہ کوشک کر رہی ہے تو کار کے دہلے وہ بھی سالہ لیے کر رہی ہے آپ کے لیے کر رہی ہے دیتے تو عوام کے لیے ابھی دیکھو کیا ان کے دل میں بہت شکریہ ہے اسلام علیکم اسلام کیا لگ رہا ہے آپ کو اتحادی نراز ہے حکومت کے کچھ پک رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ساڑھے تین سال میں ان کی یہ کچھ بنا نہیں نظر آتا کچھ چینجنگ نہیں نظر آتی ساڑھے تین سال پہلے جہاں پہ ملک کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے مہنگائی ہوتی جاری ہے بچ تین سو اچی رویے گا گی کا پیکٹ آئل کا وہ کچھ برائنڈ نہیں ہے اور برائنڈ کا کیا عالم ہوگا آپ دیکھ لیں آپ پوزشن کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں شاہد خاہ کارمازی نے بقیادہ پریس کانفرنس سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن جان بوجھ کے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھے نہ بیٹھے ہوئے بچ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون ہے اس میں کبوتر کون ہے بلی حکومت یہ ہے جو غریبوں کو ہڑپ رہی ہے ایسے اور کون ہے آپ ہے کیا آپ پوزشن آپ پوزشن کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینٹین کریں نا ان کو اپنے یعنی کے جگہ پہ لائیں جو غریب آدمی چھا رہا ہے باہر نکلیں گے آپ پوزشن نکلے گی تو ہاں بالکل نکلیں گے کاروبار چھوڑیں گے کاروبار چھوڑیں گے کاروبار تو پہلے نہیں ہے کیا کاروبار ہے ہے معاشی تو تباہ ہو چکی ہے بالکل انڈ ہو چکی ہے انف ہو چکی ہے کاروبار تو ہے نہیں غریب آدمی پستہ پستہ رہے گا اور جہاں پہ جس لیول پہ میں گھائی چلے گی یا نا وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں لیا سکا آگے جائے پوزشن بھی رہی بلکل نہیں غربت کے دن صدا نہیں ہوتے محلوں میں رہنے والے خدا نہیں ہوتے ملتی ہے وفا نصیب سے بابو اجا میں سارے بے وفانی ہوتے میری اپنی دھنکنگ ہے کہ ڈے فس سے جس نے بھی آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہے نا وہ رسپانسیب آل ہے مہنگائی کا مہنگائی کا بس لوگوں کی رائے میں اوپوزشن سٹرانگ ہے یا پھر حکومت ریلیف حکومت دلائے گی یا پھر اوپوزشن سے کچھ امیدیں ہیں کیونکہ اوپوزشن میں ایک جماعت تو ہے نہیں کافی جماعتوں کا گٹ جوڑ ہے مل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کے تھوڑ کرنے والے ہیں پی ٹی ایم کے پلاتفرم سے کچھ اپوزشن والے کیا عوام کو مہنگائی سے تنگی سے نجات ادلا دیں گے یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہوگا اللہ کو پتہ ہے لیکن آپ کو کہے لگ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پاس росی حسن ہے لوگوں کی بکال مہنگائی پاریشان ہے یا upright ہے اپنے آملوں کی وجہ everywhere شاولچُنی کے مہنگی کرتے ہیں م Respons это неraelی توہر Yin Paragataid который کچھے یا ساتھ کہتے ہیں ڈی اللہ پہٹ بیٹرول comput اپنے آپ کا سوچ رہی ہے عوام کو کھا رہی ہے پٹرول اتنا مہنگا کیا اپنے آپ کو کھا رہی ہے پہلے جب نون لی کی حکومت تھی عمران خان صاحب نے اپوزیشن بھی تو بڑی بہترین کی کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں کر پا رہے وہ بلی اپوزیشن دکھاوا کر رہے ہیں ہاں جی دکھاوا ہے یہ سارا مطلب عمران خان کا کام ہی نہیں ہے یہ سیاست میں آنا عمران خان تو ہائی کے لارے اس کا کام کس جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے پپل پارڈی پیپل پارٹی پپل پارٹی پیپل پارٹی پیپل پارٹی پیدی ام کا حصہ نہیں ہے نہیں وہ سی ہے وہ سی ہے کہ وہ سی خیال رہی ہے اس کی حسوماض کر رہے ہیں topirmげ یہ امران خان نہیں۔ م ... ق 네 میڈیا میں اتنی زیادہ کر دیا کہ غریب بند و انہیں جی Moore ہمیں کوئی امید نہیں ہے اسے انہیں اتنی زیادہ مہنگای کر دی ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے آپ نے اپوزیشن سے تو نہیں کی اپوزیشن نے تو نہیں کی اپوزیشن سے کیا امید ہے اپوزیشن سے بھی یہ امید ہے جو ہکومت کر رہی ہمیں کوئی اس کے نہیں دے ریلیو 182 کوئی کام نہیں کرے گا کوئی کام نہیں کریں یہ سب کیجئے ہم نکل رہے ہیں ہمارے پیچھے نکلیں نہیں یہ دیکھیں نا سب اپنا اپنا بنا رہے ہیں وام کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہا اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے ہم لوگ سٹیڈی کرنے کے لیے باہر چاہے ہوئے ہیں تو اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے ادھر رہنا بڑا مشکل ہوگیا ہے آپ کو لگ رہے ہیں حکومت گرا دیں گے اپوزیشن والے مولانا فضل عیمان نون لیگ دیگر جو آتے ہیں ہمیں گرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی حکمران آتا ہے وہ مہنگائی کم کرے بس ہم لوگ نرمال لوگ ہیں ہمیں مہنگائی نہیں چاہیے چاہتا جی اپوزیشن کام کرواتی ہے حکومتوں سے اساملیوں میں بیٹھ کے بلوں پر بحث مباعثے ہوتے ہیں بل پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہے بل کے اگینج کو بل لے کے آنا ہے اپوزیشن والے اپنا معاملہ درست کرتے ہیں عوام کا نہیں کرتے حکومت جو آئیگی نا جو بھی آئیگی مہنگائی کم کرے اسلام علیکل تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے عوام کے لیے اپوزیشن کیا کر رہے گی ہم کچھ نہیں کر رہی ہے اپوزیشن تو کچھ کر سکتے ہیں نہیں کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا دعویٰ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر بیج دیں گے عوام کو ریلیف دیں گے ہم دلائیں گے ریلیف یہ جھوٹ بول رہی ہے مفاد کے لئے بات سباپنے مفاد کے لئے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بکسلام بیٹی لگ رہا ہے اپوزشن سے بیٹا کیا لگ رہا ہے بس مر رہے ہیں کچھ نہیں غربت کے دن صدا نہیں ہوتے محلوں میں رہنے والے خدا نہیں ہوتے ملتی ہے وفا نصیب سے بابو اجام سارے بے وفا نہیں ہوتے ہم بہت پریشان ہیں بیٹا یہ مہنگائی نمت مار دی باقی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ عمران خان ہو نواز شریف ہو موٹو صاحب ہو کوئی بھی ہو ہمیں گریبوں کو سکھ ملنا چاہیے بہت پریشان ہے خدا گواہ کے یہ پریشانی جب اپوزشن کہہ رہی ہے کہ ہم نکلیں گے ہم عوام کی یہ پریشانی سمجھیں گے مہنگائی ختم کریں گے ہم لگ رہے بلکل بیٹا وہ جو ہے نا اس کی حکومت میں یا پروید علائے کی حکومت میں بہت سستا مسئلہ تھا بڑا سکون تھا اب تو دلدر میں پس رہے ہیں بیٹا اپوزشن مل کام کیوں نہیں کرا پاری حکومت سے کیا کرا ہے کام وہ بچارے وہ تو جو بھی حکومت کرتی ہے ڈھک دیتے ہیں کسی کو جناب علی یہ ہو جاتا ہے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں ایتنے پیسے لوٹ لے ایتنے پیسے لوٹ لیے بیٹا ہم گریب قدر سر سے چوکی دار بھی نہیں ہمیں تو ملنے دیتا کسی سے تو اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مہنگائی کتم ہو جائے ہمیں کوئشن اپوزشن دعویٰ کرتی کہ حکومت گھر بیج سکتی ہے دیکھو جی یہ نصیبوں کی بات ہے بیٹا اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ گروبت کے دن صدا نہیں ہوتے مہلوں میں نینے والے خدا نہیں ہوتے بہت شکریہ کوئی لگ رہے ہیں اپوزشن گھر بیج سکتی ہے حکومت کو یا عوام کو نجات دلا سکتی ہے اس مہنگائی سے مہنگائی آپ کی بات اصل میں پتہ کیا بات ہے یہ میری اپنی دنکنگ ہے کہ ڈے فس سے جس نے بھی آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہے نا وہ رسپانسی والا ہے مہنگائی کا مہنگائی کا بس اس میں عمران خان برا نہیں ہے برا نہیں تھا یعنی کوئی بھی جو پرائم نیسٹر رہا ہے نا یہ پریزنٹ رہا ہے اب اب یہ جو کوئی بھی لابی دور کس کا برا ہے یہ عوام پھر اس دور میں کیوں اتنی اتنا واولا کر دی ہے وہ واولا ہر دور میں ہوتا ہے جو بھی کی ہے لوگ نواز شریف سے بھی تنگ ہوئے عمران سے بھی تنگ ہو رہے ہیں ہر ایک اپنے شریف صاحب کے دور بھی جب تنگ تھے اور ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے برپور طریقے سے اپوزشن کی تھی اسمبلی کے اندر بھی اور روڈ پر بھی آپ کو یاد ہی ہوگا دھر بلکل وہ آپ کی بات بجا ہے اس وقت وہ عمران خان جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے ان کو پتہ نہیں تھے کہ یہاں پر اتنے کی زیادہ حالات خراب ہیں جب جو کوئی جو گورنمنٹ میں ہیں نا تو پوزشن سڑکوں پر آنے چاہ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کوئی یعنی کہ کوئی بھی کام کسی کے یعنی کہ اگینس کسی نے کرنا ہو تو وہ گورنمنٹ میں ہے یا نہیں ہے تو وہ ابھی اسی کرتے ہیں رواہ تو نہیں پڑ جائے گی وزیراعظم کو تنگ کرنے کی پچھلے دور میں بھی وزیراعظم کو اس طریقے سے تنگ کیا گیا وہ ہی کہا نا کہ عوام تو کہتی ہے نہیں عوام تنگ کر رہی ہے آپ عوام تنگ ہو گئی ہے نا وہ تو ہر دور میں ہوتی ہے آپ حکومت کو کون تنگ کر رہے ہیں حکومت کو وہ جس نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا نا ٹھیک ہے عمران خانے لیا اور وہ لوگ جو ہیں نا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رسپونسوبل ہے رسپونسوبل ہے جبکہ آئی ایم ایم ایتہادی مرحل ہوئے بیٹھے ہو سکتا ہے یہ اب یہ جہاں آپ کے اور ہماری سوچ ختم ہوتی وہاں ان کی شروع ہوتی ہے یہ بات امت سے کوئی امید ہے دیکھیں انشاءاللہ کچھ کر لے تو بہتر ہے ونہ اگلی دفعہ اسے ووٹ کوئی نہیں دے گا یہ مہنگائی کے لیے باہر نکلیں گے اپوزیشن والے کے اپنے مفاد کے لیے مزائی سے باہر اپنے مفاد کے لیے نکلیں گے ہم کو ریلیف دلانے کی بات کر رہی ہے کیری مہنگائی بڑی ہوگی ہم دلائیں گے ریلیف نکلیں باہر سڑکوں پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے آپ نکلیں گے نہیں ہم نہیں نکلیں گے کیوں مجھا کیا اس لیے کہ ہم ایک تو پڑے لکھی ہیں دوسرا میں معلوم ہے پڑے لکھے لوگ مہنگائی کے خلاف نہیں نکلتے ہیں نہیں مہنگائی کے لیے ان کا اپنے کوئی معاملہ ہوگا مہنگائی تو ورلڈ وائد ہے کافی چیزوں پر مہنگائی ہے پاکستان میں چودہ اشاریہ سے اوپر ہے ایس کمپیر ٹو بانگلدیش وہ جہاں پہ چار ہے کہیں پر تین ہے یہاں پہ تو بڑی زیادتی ہے آپ اگر فرجیں اس روڈ پہ دیکھیں ہر کسی کے اپنے انڈیپینڈنٹ ریٹ ہے ہر کسی کے اپنے اپنے ریٹ ہے تو یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے اس ماملے پہ دیکھا جائے تو شاید مہنگائی پہ کنٹرول ہو ہر کسی کے اپنے ریٹ ہے مہنگائی پہ اپوزیشن نے کام کروایا کرتی ہے اسمبلیوں کے اندر بل پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہمارے نمائینے دونوں جانے پہ نا اس اپوزیشن نے کتنا کام کروایا حکومت اب تک تو یہ اپنے ہی مطلب کے لئے نکلتے ہیں آگے دیکھیں ابھی تک کوئی ایسا آپ کو لگ نہیں تھا کہ بل کوئی امینمنٹس کچھ اپوزیشن نے کچھ اپوزیشن کا کیا حال ہے سمجھ میں آرہی اپوزیشن اپوزیشن اچھی ہے اچھی جائے اچھے پارٹی پہ تباہلے اچھی نون میں پہلا ہوں اچھے نون لیگ کردی پہی کوئی کام کام کرے گی کام کرے گی نا کام کرے گی انہوں نے اسمبلی میں کوئی بل ایسا پاس کروایا ہو جو عوام کے اکمیو باہر پاس بل پاس کے والے ہیں دوبارہ آنگے سارے کام کردے ہیں دوبارہ آئیں گے نون لیگے نا آنشا اللہ لگ رہا ہے یہ پکی ہے مجھے بتائیں کہ اگر عوام اتنی تنگ ہے اور نون لیگ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم میں موجود ہے تو وہاں باہر ہی نہیں نکلتے باہر نہیں نکلتے کارک کرنگے کی کچھ نہیں ہندہ فائدہ کو نہیں باہر نکلنے کا فائدہ نہیں ہے یہی پہ بیٹ کے بات کرنی ساتھ باہر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ باہر کے نکلنے کے بات کرنی ساتھ اپوزیشن کہتی ہم گھر بھیج دیں گے وزیراعظم کو ہو نہیں جائے گا پانچ سال تو پورے کرے گا کرے گا عوام کو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا لگے ہوئے ہیں آپ کیا لگ رہے ہیں اپوزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے بس جو ان سے حال ہیں آج کل یہ خراب ہی کری جا رہی ہے عوام کو حکومت کر رہی ہے اپوزیشن کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے اپوزیشن اپوزیشن تو باہر گزارہ مزاج اس طرح نظام چلی رہا ہے وقت وقت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اگر باہر نکلے گی پی ڈی ایم باہر نکلے گی آپ نکلیں گے باہر انشاءاللہ ضرور نکلیں گے نکلیں گے ہاں جی امید ہے کہ اس طرح وزیراعظم جھر چلے جاتے ہیں نہیں نہیں امید تو نہیں ہے لیکن جو ہو رہا ہے آج ہاں جی کوشش تو ہے آپ لوگوں کی مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے وزیراعظم کو بھی بتا ہے اپوزیشن کو بھی بتا ہے یہ مہنگائی کے لیے باہر نکلیں گے اپوزیشن والے کیا اپنے مفات کے لیے زائے سے بات اپنے مفات کے لیے نکلیں گے پارٹی سے امید نہیں ہے نہیں وہ یہ ایک بھی جماعت نہیں حکومت سے ہے کوئی حکومت عوام کو ریلیس لیتے امی بھی پکا نہیں بتا نہیں پکا نہیں آپ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے نہیں کیا لگ رہا ہے وزیراعظم کو آج گھر بیجیں گے کل گھر بیجیں گے پچھلے سال بھی آپ پرچیاں رکھی ہوئی ہیں جیب میں اس لیے وزیراعظم صاحب تھا جو ہے نا وہ پاکستان میں رہیں گے اور وزیراعظم رہیں گے لیکن وہ اپنی بیوروکریسی اپنے مشیروں کے خلاف سخت ایکشن لے لیں یہ ان کے مشیر سارے کمیشن اولڈر ہیں ان کی بیوروکریسی تمام سیکٹری ڈی سی او اے سی تمام کمیشن لے رہے یہ خود سٹے کا ان کو مشورہ دیتی ہیں ملوں کو اور وہ سٹے لگواتے ہیں اور پھر اسی طرح ہماری شوگر سٹاک یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کی آواز بن کے باہر نکلیں گے نکل رہے ہیں عوام ظاہر سی بات ہے عوام کو رلیو نہیں ملے گا تو عوام تو باہر نکلے گی اپوزیشن کے پیچھے اپوزیشن کے پیچھے ٹھیک ہے راستہ اپنا راستہ اپنا اپنا ہی ہے عوام نے اپنا اپنا مفات دیکھنا ہے کہ یہ مہنگائی کم کریں لوگ تنگ آگے ہیں کس پارٹی سے امید ہے امید جو نواز ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک اچھا ہمارا ہمارا لیڈر ہے عمران خان اور اور میرا نہیں خیال کہ مہنگائی نیچے آئے گی امید کس سے امید تو عمران خان سی ہے عمران خان سے امید عمران خان سزا بھی وحی سے جزا بھی وحی سے نہیں وہ سزا ہے میرا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی وجہ سے بیوروکریسی تمام میہ صاحب کی ہے جو نیچے تمام ان کے پرانے ورکر جو انہوں نے برتی کیے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم گورنمنٹ کو چاہیے نیچلی جو بیوروکریسی ان کے خلاف سخت اپوزیشن سے کوئی امید ہے امید وہی ہے جو پرانی ہے وہی اپھر لٹے رہے آ جیں گے کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہیں ابھی ہیں ابھی سادک اور امین ہے ہاں جی سادک اور امین ٹھیک چلا رہا ہے مول صحیح چلا رہا ہے اپنا دیا دیل لگائیں گے سب ابام کے لئے نکل رہے اپوزیشن کی حکومت صحیح کر رہی ہے حکومت بالکل صحیح نہیں کر رہی ہے اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے جی اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اپوزیشن جیسے کہ اپوزیشن پہلے جیسے ان کی حکومت تھی تب کہ آپ مہنگائی کو دے لیں جو چیزوں کی کیمتیں تھیں اور آپ کی کیمتوں کو دے لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ نکلیں گے جی ضرور نکلیں گے رات کو فیول کا پھر ایڈ چلا ہے کہ فیول مہنگا ہو گیا ہے ایک بندے کی ساتھ آٹھ سو روے دھہڑی ہے وہ پیٹرول کلوائے گا گھر کا آٹھا چیزیں ڈالے پوری کرے گا یا بہر کے کام کرے گا حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلیف دے گی یا اپوزیشن جو اسمبلی میں موجود شاید نہیں ہوتی اس طریقے سے وہ ریلیف دے گی سڑکوں پہ آکے سب بھی الکل کرے گی اپوزیشن اپوزیشن تو یہ کام وہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں کر سکے دیکھیں جب ان کی حکومت ہے ٹھیک ہے ان کے ایم پی ایم این از زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ زیادہ ہمیں یہ اپوزیشن مضبوط ہے کہ ایمیران خان نے جو اپوزیشن نواز شیف کے دور میں کی تھی وہ مضبوط وہ جو کی تھی وہ زیادہ مضبوط تھی یہ اتنی مضبوط نہیں ہے ناظرین دیکھیں اپوزیشن ہر دور میں کام کرتی ہے اپوزیشن ہی حکومت چلاتی ہے اگر میرے نزدیک آپ مجھ سے پوچھیں تو حکومت چونکہ مجارٹی لے کر آئی ہوتی ان کے پاس ووٹ ہوتے ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن بھی کسی سے کم نہیں ہے جب بھی عوام کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بڑا ہی اہم قلیدی کردار ہوتا ہے اور اپوزیشن ہی اسمبلی میں ہماری نمائندگی کرتی ہے اگر ہمیں حکومت سے کسی بات سے شکایت ہے تو ہم حکومت کو جا کر اسمبلی میں تو نہیں بولیں گے بولیں گے تو ہمارے اپوزیشن سے چنے ہوئے نمائندے لیکن سوال یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم موجود ہیں یہاں پر ایک پلیٹ فارم پی ٹی ایم پر دس جماعتیں اکٹھی ہونے کے باوجود بھی آواز اتنی مدھم کیوں اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دلانے کے لیے باہر نکلیں گے تو واقعی دلا پائیں گیا نہیں پر کیا عام آدمی کو ان سے کوئی امید ہے یا پھر نہیں کیونکہ مجھے ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کی ہے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ شاید 70-30% جو ہے وہ یہ فیس چل رہا ہے 70% لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپوزیشن نکلے گی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر ہم اس طریقے سے اتجاز نہیں کر سکتے کہ ان 30% کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو بھی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یہ پی ٹی ایم دوبارہ ایک بار ابرے گی اور مضبوط ابرے گی یا پھر ہوگا وہی جو ہوا ہے پچھلے ساتھ فروہ وحید کو زبان خلق سے اجازت دیجئے اللہ حافظ